بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چانل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دسترخانوں کو سی کریں آمین سم آمین تو آج میں آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست لنچ باکس ریسپی جو کہ ہے کٹس فیوریٹ اور بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے تو سب سے پہلے میں نے لے لیا تھے پوٹیٹوز اور ان کو کر لیا تھا بوائل تو بوائل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پیل آف کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے پوٹیٹوز کو میش کر لینا ہے تو بچوں کے لئے پوٹیٹوز بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں ساتھ ہی اس ریسپی میں ہم یوز کر رہے ہیں چیز تو بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی ہے اور بہت ہی کوئک سی ہے آپ بچوں کو آرام سے لنچ باکس کے لئے دے سکتے ہیں تو اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیا تھا ساتھ ہی ہے ون ٹیبل سپون کوریانڈر اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیا تھا تو کوریانڈر سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اس میں اور اب یہاں پہ جائے گا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں ون فورٹ ٹی سپون مطلب بلکل تھوڑی سی ایک چھوٹائی چمچ پیسی ہوئی کالے مرچ اور تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ون ٹیبل سپون مطلب کھانے والا بڑا والا چمچ بھلکے کورن فلور تو کورن فلور اس لئے ہی ہو رہا ہے تاکہ اچھے سے بائنڈنگ ہو جائے جو ہمارے سکوائرز بنیں گے چیز سکوائرز تو وہ بی سے ٹوٹے نا تو اس طرح سے آپ نے بہت ہی اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اور جو آپ کا مکسچر ہے وہ ہارڈ ہونا چاہیے جو ایک اے ڈوس ہی بن جائے گی اور وہ ہارڈ ہونی چاہیے اگر سافٹ ہوگی تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس لئے تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے تو آپ اور کورن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو ساتھ ہی اس کے بعد اس میں ایڈ ہوگا ون ٹیبل سپون سوئے ساوس تو سوئے ساوس سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی مزید کہ اس سے خوشبو آتی ہے اور اس کے بعد آپ خیال رکھے گا کہ یہ جو آپ کی ڈو ہے وہ خراب نہ ہو جائے آپ اس نے اور کورن فلور ایڈ کر لیے گا تاکہ جو ہمارے سکوائرز ہیں وہ کہیں سے بھی بریک نہ ہو تو جی مکسنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک پورشن پہلے آپ اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے دیئے گا لیکن میری جو ڈو تھی وہ بہت صحیح تھی تو میں ہینڈ ٹو ہینڈ کام کر رہی ہوں تو اب میں نے لیا ایک مکسچر اور اس کو اس طرح سے ہاتھ پہ پھیلا لیا بیچ میں رکھیں گے ہم ایک چیز کا سکوائر اور اس کو اس طرح سے پیک کرتے ہوئے تاکہ کہیں سے بھی کھلے نہ اور اچھے سے ہم اس کو پہلے راؤنڈ کریں گے جو بھی اگر کہیں سے بریک آ گیا تو وہاں سے وہ ٹوٹ سکتے ہیں کھل سکتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی کریک نہ آیا آپ نے بہت ہی اچھا سا اس کو پیک کر لینا ہے تو اس طرح سے اس کی ایک پروپر سی سکوائر شیپ آ گئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سرکل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بالز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے بنایا ہے سکوائر یا پھر اگر کوئی اور شیپ پسند ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو اب آپ نے ایک چمر سے ایک پورشن لینا ہے جیسے ہم نے ایک پہلے والا بنایا سیم اسی طرح ہم بنائیں گے دوسرا اور باقی سارے بھی سیم ویسے ہی بنائیں گے تو میں آپ کو ایک بار اور بنا کر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ ایزلی بنا سکیں تو بہت ہی زبردست سے اور کوئی سے سنیکس ہیں آپ چاہیں تو شام کی چائے میں بھی بنا سکتے ہیں یا دعوت وغیرہ کر رہے ہیں کسی کی کوئی پارٹی ہو تو بھی اس میں بنا سکتے ہیں کیونکہ کٹس آل ٹائم فیوریٹ سنیکس ہیں یہ اور ساتھ ہی ہیلڈی بھی ہیں بہت زیادہ تو اس طرح سے آپ نے سب بنا لینا ہے اور پھر اس کو اپنے تھوڑی دیکھ کے لیے چھوڑ دینا ہے سیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیئے گا ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور فریرز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا ابھی کہیں نہیں جانا ہے ویڈیو ابھی اینڈ نہیں ہوئی ہے تو میں آگے چل کے آپ کو فرائے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہمارے جو چیز اسکوائرز ہیں یا چیز بالز ہیں وہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں آپ نے کس طرح سے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ وہ صحیح رہیں بریک نہ ہو بیچ سے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے ہمارے جو اسکوائرز ہیں وہ بن گئے ہیں اب آپ نے لینا ہے ایک کٹوری بالز اس میں لینا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون میدہ اور ون ٹیبل سپون کورن فلور اور اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے واتر اور اس کا بنا لینا ہے ایک پیسٹ تو کنسسٹینسی آپ دیکھ لیے گا جیسی کنسسٹینسی میں رکھ رہی ہوں آپ بھی ویسے ہی رکھے گا نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ گاڑا تو اس پیسٹ سے ہم کریں گے اس میں ڈپ اگر آپ یہ نہیں ایٹ کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے جگہ پہ ایٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ صرف ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں تاکہ جو ہماری بریڈ کمز ہیں وہ سنیکس پہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے مکس کرتے ہوئے اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے تو جی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک سکوائر اور اس کو آپ نے پہلے لگانا ہے بریڈ کمز میں اور یہ ہے بریڈ کمز اور یہ ہوم میٹ بریڈ کمز ہے آپ چاہیں تو کسی برینڈ کی بھی اس کو کر سکتے ہیں تو پہلے آپ نے بریڈ کمز میں کوٹ کرنا ہے اس کو اور ساتھی شیپ بھی دیتے جانا ہے تاکہ جو ہماری پروپر شیپ ہے وہ برقرار رہے ساتھی پھر آپ نے اس کو ڈالنا ہے پیسٹ میں جو کہ ہم نے بنایا ہے مید اور کون فلور کا اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ رکھ دینا ہے بریڈ کمز میں اور دوسرا ہاتھ سے اوپر سے اچھے سے بریڈ کمز کو کوٹ کر دینا ہے تو سیم پروسس آپ نے سارے اسکوائرز کے ساتھ کرنا ہے تو آپ یہ چیز اسکوائرز یا پھر چیز بالز بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے دس دن کے لیے یا پھر دو ہفتوں کے لیے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جب بھی بچوں کو کھانا ہو یا پھر آپ نے لنچ میں دینا ہو تو آپ نکالیں اور اس کو فرائے کریں اور پھر مزے سے انجوائے کریں تو یہ تھا اس کا ایک کی پوائنٹ کہ آپ اس کو بہت ہی آرام سے رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار بنانے کی بھی چکن بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بس خیال رکھے گا کہ چکن اور جو آلو ہیں وہ بہت ہی اچھا سے آپس میں مکس ہوں تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے پوٹیٹو چیز اسکوائرز ریڈی اور ساتھی ہم نے بنا لی تھی چیز بالز تو اب آپ نے کہہ کرنا ہے ان کو رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے تو اب ہو گیا تھا آدھا گھنٹہ تو اب ہم کر لیتے ہیں آئل کو ہیٹ اپ میں نے لی تھی کڑھائی اس میں لے لیا ہے تیل اور اس کو پہلے آپ نے بہت ہی اچھا سا گرم کر لینا ہے تو جی گرم کرنے کے بعد جب آپ اسکوائرز ڈالیں تو اس ٹائم آپ نے اس کو تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے بہت ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے ورنہ جو یہ اسکوائرز ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گے تو اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ نے آرام آرام سے سارے اسکوائرز کو تیل میں ڈال دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی آپ نے اس کو کک کرنا ہے پھر بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ فلیم آپ کی ہائی نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ بریک ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو بالکل بھی ٹیچ نہیں کرنا ہے بس اس حساب اس کو سیٹ کر لیں ابھی آپ نے اس کو پلٹنا نہیں ہے جب یہ تھوڑے سے کک ہو جائے نیچے سے تو پھر آپ نے اس کو آرام آرام سے پلٹ دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پروپر ہماری فرائنگ ہو رہی ہے بہت ہی اچھا سا لک بھی آ رہا ہے تو اس طرح سے بہت ہی زیادہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم ان کو پلٹ دیں گے ہلکہ ہاتھ سے اور پھر اس کو کر لیں گے تھوڑا سا گولڈن براؤن تو ہو جائیں گے ہمارے بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے پوٹیٹو چیز اسکوائرز ریڈی تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کسی بھی سوس کے ساتھ میونیز کے ساتھ تو یہ آگے اس کا فانل لوک میں نے تھوڑا سے سٹور کر دی ہیں آپ ان کو دس دن کے لئے رکھ بھی سکتے ہیں